بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام کشف شیزاد خان ہے میں چک نمبر 485 ایوی بورے والا میں رہتا ہوں میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے چک نمبر 485 ایوی کے ٹوٹے ہوئے روڈ جو شاہی موڈ سے لے کر گاؤں میں جو داخل ہوتا ہے رشید راجبوت کے گھر تک اس کی رپیرنگ کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں میں نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی تھی اور کمپلینٹس کی تھی میں نے صوبائی مجھ سے پنجاب کو بھی کمپلینٹ کی تھی تو یہ دوہزار سولہ سے میں لگا ہوا تھا اس کو رپیر کرانے کے سلسلے میں پھر میں نے سٹیزن پیوٹل پہ جو ہے وہ بھی کمپلینٹ ایک کی تھی تو آج ہم اس کا جو ہے وہ کمپلینٹ اور اس کے رمارکس اور سٹیٹس دیکھتے ہیں کمپلینٹ ریزالو ہو چکی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی یہ یہ چار جنوری کو جو ہے یہ کی کی تھی چار جنوری دوہزار انیس یہ سٹیٹس اس کا ریزالوڈ ہے یہ کنٹری جو ہے پاکستان پروینس پنجاب ڈسٹرکٹ بہاری تحصیل بورے والا کمیونکیشن جو ہے یہ ڈیبارٹمنٹ ہے اور نیشنل ہائیویز کیٹیگریز ہے اس کی جو ہے وہ مینٹیننس اور رپیر ہے شکیت کی تفصیل کمپلینٹ ڈیٹیل السلام علیکم دیر سر the road of my village چکنم برچار سبچاسی بی is broken and there is both holes in the road everywhere due to negligence of Punjab highways department no maintenance work start I launched lot of complaints since 2016 but no action taken yet due to both holes and breakage of road public face difficulties and it کاز ایکسیڈنٹ آئی ریگویسٹ یو پریز ہلپ اس تو ریزولف تس ایشو جی آپ میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ کا دیتا ہوں اسلام علیکم جنابِ علی ہمارے گاؤں چک نمبر چار سو پچاسی ایوی کا روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس میں گڑے ہیں ہر جگہ جو پجاب ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ کی غفلت کی وجہ سے جو ہے کوئی مینٹیننس نہیں کی گئی دیکھ بھال نہیں کی گئی کوئی دیکھ بھال کا کام نہیں شروع کیا گیا میں نے جو ہے بہت ساری کمپلینٹس کی ہیں دوہزار سولہ سے لیکن کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا جو گھڑوں اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ بنتا ہے میں جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مادت کی جائے تو یہ ایک اس میں میں نے اٹیشمنٹ لگائی تھی یہ ہے میں نے جو وفا کی متسب کو کی تھی یہ اس کے لیٹر ہے یہ میں اٹیشمنٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہاں جی پنجاب ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ Av mam ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹو پہر دویجن پہ ہاری یہ میں لکھی تھی چی یہ ان کے لیٹر مجھے ملا تھا اکتیس آٹھ دوہزار تھارہ کو سبجکٹ اس کا تھا جی بوت ہالز ان روڈ اکاپی آف لیٹر نمبر پو پی ڈاش اونل سلاش زیرو 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 چیز رہا سے پور دوسر میں ریوامی ت어도üst آرکانتر چونوفوں پو 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 پوپ دواغ ہیں پو پو پی شیر baix گفت مو разгاند آری آرکانتر شروع سکت من جو دوار بے حریif قید تعыч سرگ google پو جر -, 정이 اکسن ملطان و بhorہ تومڈی میں پر اور اونی پاتھل شše من حصول تصیل بورے والا ڈسٹرکٹ ویہاری یہ جو ہے انہوں نے ایکسین ہائیوے جو ہے اور ایس ڈیو جو ہے ہائیوے کا ویہاری انہوں نے یہ اپنے جو ہے وہ مینٹیننس اور رپیر کا جو ان کا ڈویجن ہے ملتان ادھر انہوں نے اس کی ایکسین کو انہوں نے بھی دیا تھا تو یہ تب بھی مسئلہ حال نہیں ہوا تھا پھر میں نے سٹیزن پورٹر پر ڈالا تو آج ہم اس کا جو ہے وہ ٹریک کرتے ہیں اب اس کمپلینٹ کو اور اس کے ریمارکس دیکھتے ہیں ہاں جی یہ پہلے گئی تھی کمپلینٹ جو ہے چار جنوری دوہزار انیس کو یہ انہوں نے فارورڈ کی تھی سیکٹری کمیونکیشن اینڈ ورکس ان کے ریمارکس ہیں کمپلینٹ ہز بین آسائنڈ ٹو سیکٹری کمیونکیشن اینڈ ورکس انہوں نے آگے یہ بھی دی تھی چیف انجینئر ایم اینڈ آر پنجاب ہائیویس دپارٹمنٹ لاہور ان کا جو چیف انجینئر یہ لاہور کا ہائیویس دپارٹمنٹ جو ہے ان کو انہوں نے یہ سیکٹری جو کمیونکیشن اینڈ ورکس ہے اس نے ان کو بھی دی تھی یہ مسئلے کو دیکھیں اور جو ہے کمپلینٹ کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ خلق کر دے یہ اس کے رمارک سے اور پھر یہ انہوں نے جو چیف انجینئر جو ہے ایم اینڈ آر ہے پنجاب ہائیویس دپارٹمنٹ لاہور انہوں نے یہ جو ہے ایگزیکٹیو انجینئر ایم اینڈ آر ہائیویس دپارٹمنٹ لاہور والوں نے ملتان والوں کو پہ دی تھی اپنے ہائیویس دپارٹمنٹ کو اچھا جی یہ پھر ایگزیکٹیو انجینئر ایم اینڈ آر ہائیوییس دپارٹمنٹ انہوں نے یہ جو ریمارکس دی ہیں یہ جو ایگزیکٹیو انجینئر ہے ایک سینجے سے ہم بولتے ہیں مینٹیننس اور رپیر ہائیویس دپارٹمنٹ ملتان والا انہوں نے کہا ہے کہ جو زیر دستخطی نے جو ہے وہ وزٹ کیا ہے مطلقہ روڑ کا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی جو ہے لمبائی ہے وہ پانچ شیئر یا بیس کلومیٹر ہے سپیشل جو ہے رپیرنگ کا اسٹیمیٹ جو ہے وہ سب میٹ کر دیا گیا ہے ہائر آفیس کو جو ٹیکنیکل سینجن اسٹیمیٹ کے بعد فانڈ ریلیز ہونے کے بعد جو ہے وہ کام شروع کر دیا جائے گا تو ما شاء اللہ یہ مجھے ایکسین ہائیوی ویہاری گالو کی طرف سے کال بھی آئی تھی کہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ اسٹیمیٹ بنا کے ہم نے بھی دیا ہے جب فانڈ ریلیز ہوں گے تو جو ہے وہ ہم آپ کا وہ کام شروع کر دنگ رپیرنگ کا تو اس طرح انسان سٹرگل کرتے رہے تو جو انسان کو وہ کام یہ بھی مل جاتی ہے تو میں اس طرح کے رفاہ آمہ کے کام کرتے رہتا ہوں لیکن مجھ میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے میں جس کام کے پیچھے پڑ جاؤنا اس کی میں جان نہیں چھوڑتا تو یہ دوہزار سالہ سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو انشاءاللہ تین سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم مجھ پہ کرم کیا ہے اور تین سال بعد مجھے اللہ کے کرم سے جو ہے کامیابی ملی اور میں جو ہے اپنے گاؤں کے کسی کام آسکا تو انشاءاللہ یہ روڈ جو ہے جلدی رپیر کر دیے جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی تک جو ہے اگائی شہور پہنچ جائے اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے جزاک اللہ جی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے